خطروں کے کھلاری میں جانے کا سپنا کئی سیلیبرٹیز کا ہوتا ہے لیکن وہ سپنا اور بھی زیادہ اپنا بن جاتا ہے جب ان کے فینس بھی ان کو اس شو میں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس سال بھی کئی کھلاریوں میں سے کچھ فینس کے سپر فیورٹ ہے لیکن سب سے اوپر اس لسٹ میں ہیں ابشیک کمار اور آسم ریاس لیکن آسم نے اپنی ملٹپل بیوکوفیوں کی وجہ سے اپنے اور اپنے فینس کے سپنے کو پانی میں ملا دیا اور شو شروع ہوتے ہی شو سپ باہر نکل گئے ملاخر کیا ہوا ہے خطروں کے کھلاری کے سیٹ پر جو آسم ریاس کو باہر نکالا گیا ہے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں خطروں کے کھلاری سیزن 14 کے شوٹ کو شروع ہوئے لگ بگ 15 دن ہو گئے تھے اور اس سال خطروں سے کھلنے ٹوٹر بارہ کھلاری آئے ہیں لیکن اب بچے ہیں صرف گیارہ کوئی ایلیمنیٹ تو نہیں ہوا لیکن کسی کو باہر ضرور نکالا گیا ہے آسم ریاس جس کو شو میں دیکھنے کے لیے پورا دیش کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور کئیوں نے تو آسم کو اس سال کا وینر بھی مان لیا تھا اسی آسم نے شوٹ کے پہلے دن ہی سب کے ساتھ لڑائی کر دی پہلے ان کی ابشیق کمار کے ساتھ کافی تو تو میں میں ہوئی اور پھر باقی کنٹسنس کے ساتھ بھی انہوں نے کافی بتتمیزی کی اور جب اسٹنٹ کرتے وقت روہد چیٹی سب کے سامنے آئے تو انہوں نے روہد چیٹی کے ساتھ بھی بتتمیزی کی اور روہد نے بھی گسے میں انہیں کہا کہ اگر وہ چپ نہیں کریں گے تو وہ انہیں اٹھا کر وہیں پٹک دیں گے لیکن اس کے بعد بھی آسم کی بتتمیزی ختم نہیں ہوئی جس کے بعد شو کے کرو کو بلایا گیا آسم کا کہنا تھا انہیں جو اسٹنٹ کرنے کو کہا گیا تھا وہ تو پرفارم ہی نہیں ہو سکتا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے باقی کنٹسنس کو لوزر بھی کہا تھا پہلے تو روہد چیٹی نے آسم کو وارننگ دی لیکن آسم نے تو سیدھا سیدھا روہد چیٹی کے ساتھ ہی پنگا لے لیا آسم ریاض ٹاسٹ تو صحیح پرفارم نہیں کر پائے اور انہوں نے اس چیز کا سیدھا الزام روہد چیٹی اور ان کے ٹیم پر ڈال دیا جس کے بعد روہد چیٹی اور آسم کے بیچ میں کافی ہیٹڈ آرگیمنٹ ہوا اور وہ اتنا زیادہ انٹسنسا کہ روہد نے آسم کو اسی وقت شو چھوڑنے کا کہہ دیا اب دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آسم کا اپنے انگر ایشیوز کی وجہ سے اس طرح سے شو سے باہر ہونا ٹھیک ہے یا پھر میکرز کی اس چیز میں کچھ غلطی ہے یا پھر شو کے ہوسٹ روہد چیٹی کی کوئی غلط بات ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی خطروں کے کھلاڑی کے شو کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کی رائے لینا بھی مد بھولیے گا